ممبران کیا والے سے اور سوپریو کیا والے سے تو یہ اچھی بات ہے اسمبلی بلوستان کے سب سے بڑی فورم ہے اور یہاں پہ جتنے بھی ممبران ہیں وہ اٹھ لے کے آئے ہیں اور ان کا ہاتھ بھی بنتا ہے جناب اسپیکر تاریخ بڑی بیرہم ہے اس نے کبھی کسی کو نہیں چھوڑا ہے جو نعرے یہاں سے ہمارے دوست لے کر گئے تھے اسلامباد پوری دنیا دیکھ رہی تھی اور پھر اسی طرح واپس آئے پرسرار انداز میں شاید کیا ملا کیا کھویا کیا پھایا وہ سب چیزیں جو ہیں وہ تاریخ میں رکم ہو رہی ہیں آنے والے وقت میں تاریخ جو ہے اس کو خود پوری قوم ہم کو بتا دے گی پوری دنیا کو بتا دے گی اور ہم جو ہیں سب کچھ ختم ہو گیا اور یہاں پہ دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو وہ مناسب نہیں ہو بہتر ہم تاریخ پر چھوڑ دیں جہاں تک جناب اسپیکر اپوائنٹمنٹس کی بات ہوئی کوئی چھپیس ہزار ویکنسیز پڑے ہوئے تھے پچھلے عدوار کے مختلف وجہات کی بنا پہ وہ بروقت پر نہیں ہو سکے حصہ قومت میں آکے ایک بہترین قدم اٹھایا اور فیصلہ کیا کہ وہ جتنی بھی ویکنسیز ہیں ان کو جو ہیں پور کیا جائے تاکہ بیروزگاری میں ایک کمی لائی جا سکے اس کے ساتھ کیبرنڈ نے ایک فیصلہ کیا تھا چونکہ یہاں پہ ایرگولیٹیز کے حوالے سے مختلف مقاموں میں ہمیشہ سے شکایت آتی رہی ہیں کیبرنڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک چیک اینڈ بیلنس کا ایک نظام ہونا چاہیے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ڈسٹرک کے ڈیپٹی کمیشنر کو ڈسٹرک ریکیومنٹ کمیٹی کا ہیڈ بنایا گیا اور اس کو یہ ٹاسک دیگئی کہ مختلف محکموں کے ساتھ مل کر یہ اپوائنٹمنٹس کریں ڈیفینٹلی نظام میں چل رہا ہے کئی نہ کئی کوئی کمی کوتائی ہوئی ہوگی اور یہاں پہ ہمارے معزز ممبران نے وقتاً فا وقتاً اس پہ بات کی ہے کوئٹا کی جب اپوائنمنٹس ہوئے سارے ہمارے کوئٹا کے جو نمائندگان ہیں بیق وقت آواز میں انہوں نے سیبلی میں آواز بلند کی اور اسی طرح تھربت میں کچھ دن پہلے اپوائنمنٹس ہوئے ہمارے اپوزیشن کے ایک رکو نے اس پہ بات کی تو اس پہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے میں شاہ صاحب کو سپیکر کی چر سنبھالے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جناب سپیکر تو اس پہ وزیر اعلیٰ صاحب نے نوٹس لیا چیف منسٹر انسپیکشن کمیٹی کو ٹاسک گیا کہ آپ جائیں کوئٹا میں اور تربت میں کہ اگر خدا نخواستہ قبل از وقت کہنا مناسب نہیں ہے نہ یہاں پہ ہم بیٹھ کے بغیر ثبوت کے بغیر چیزوں کو جانچ لے کے یہاں پہ ججمنٹل بنے اور کسی پہ الزام لگا دیں مناسب نہیں ہے لیکن لیکن میں یہ ضرور آپ کو کہوں گا کہ گورنمنٹ اور بلوچستان وزیر اعلیٰ بلوچستان اس بات کو کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ ایک حق دار کی کوئی حق تلفی کرے میں یہ کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں بہت ہی بھارزگار اور مذہبی انسان ہوں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ویکنسیاں بیچتے میں ملوث ہیں اور یہ ایک مکروہ ترین عمل ہے جب پچھلے دور میں میں الیکٹو کیا آئیت ہاں ہمارے بڑے موزز رکنے تھے مولانا واسع صاحب انہوں نے ایک بات کی ویکنسیوں کے حوالے سے وہ میں دورہ ہوں گا نہیں لیکن میں ضرور یہ دورہ ہوں گا کہ اس سے بڑھ کر مکروہ ترین عمل مکروہ ترین کرپشن پوری دنیا میں نہیں ہے اور میں فائننس ڈپارمنٹ میں کوئی اکیس ویکنسیاں آئی ہیں ڈسیبل پرسنز کی میں پوری اسمبلی کو وسوخ سے بتاؤں گا کہ میں نے سیکٹری صاحب کو یہ کہا ہے کہ ترڈ پارٹی ٹیسٹنگ سرویس ہو اور میرٹ پر وہ لوگ لگ جائیں کیونکہ میں یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا کہ کل مجھے کسی ڈسیبل انسان کی بددوہ لگ جائے کہ اس کا روزگار کہیں لگ رہا ہے اور میری وجہ سے اس گریب کا روزگار جو ہے ختم ہو جائے اور وہ سڑکوں پر بیک مانگنا شروع کر دیں تو میں اپوزیشن کو حکومت کو یہ کہوں گا کہ سی ایم آئی ٹی چونکہ اس میں ریفارم آ چکا ہے اس کو دوبارہ وزیرالہ صاحب نے اس کو ری ایکٹیویٹ کیا ہے اس کو جو ہے ری ایکسٹرکچر کیا ہے اس کو امپاور کیا ہے کہ جہاں پہ بھی اس طرح کی ریگولیٹیو اس کو ٹاسک دیا جائے اور اس پہ کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں ہے اگر اس میں ڈیپٹی کمیشنر حضرات ملوث پائے گئے اس میں محکموں کے لوگ ملوث پائے گئے تو انشاءاللہ تعالی ان پہ کاروائی ہوگی اور دوسری بات ہمارے ایک معزز رکنے کی اور شاید ان کی کسی پولیٹیکل راول پہ ان کا اشارہ ان کی طرف تھا تو میں ان کو یہ بتا چلوں کہ ہم جو ہیں اکاؤنٹی بلیٹی پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نظام جو انچیکٹ ہو جس میں اکاؤنٹی بلیٹی نہ ہو وہ نظام جو ہے کامیاب نہیں ہے اور اسی وجہ سے جنابی سپیکر اسیمبلیو کی جو کمیٹیاں ہیں ان کو فحال بنایا گیا ہے ان کی روزانہ بنیادوں پہ میٹنگ ہو رہی ہیں جس میں حکومتی ممبران اور اپوزیشن ممبران دونوں شامل ہیں اور اس میں جو سب سے اہم کمیٹی ہے پابلک اکاؤنٹ کمیٹی جس کی ماشاءاللہ سے بہتری انداز میں ہمارے اختر لانگو صاحب اس کو چلا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ وہ میٹنگز کر رہے ہیں اگر ان کو کوئی معاملہ ہے کوئی ایشو ہے پابلک اکاؤنٹ کمیٹی کو وہ درخواست دے دیں وہ دیفینٹلی پابلک اکاؤنٹ کمیٹی جہاں پہ کرپشن ہوئی ہے جہاں پہ امبیزلنٹ ہوئی ہے ان کو جو ہے ان کو بلا لے گی اور ان کی جو ہے ان کو ذمہ داری دے گی سی ایم آئی ٹی کو یا ایٹی کرپشن کو یا اور تحقیقاتی ادارے کو کہ اس پہ جو ہے وہ تحقیقات کرے اور جو ملزمان صاحبت ہو گئے تو ان کے خلاف کارروائی کریں تیکیو جناب اسپیکہ شکریہ جناب